آج آدائے اسلام اور خاص طرح سے برادرانی وطن اسلام کے خلاف جو ہوا کھڑا کر رہے ہیں اور ارتداد کی جو لاہر چل پڑی ہے اس میں بھولی بھالی عورتوں کو مسلمان عورتوں کو یہ باور کراتے ہیں کہ اسلام کتنا ظالم مذہب ہے کہ عورت کو طلاق دلا دیتا ہے اب وہ ادھر ادھر بھٹکتی پھی رہے جب تک رہی اس کے عقد میں بچوں کی فیکٹری بنی رہی کسی بھی بات پہ تو تو مہمے ہو گئی طلاق دلوا دیا تو اسلام کتنا بڑا ظالم مذہب ہے یا یہ کی طلاق دے کر کے انہیں بے سہارہ چھوڑ دیا عقل کے ان دشمنوں کو یا تو پتا نہیں ہے یا جان بوجھ کر کے حق سے اعراض کر رہے ہیں جن کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دیا ہے اسلام نے طلاق کو کب مشروع قرار دیا کب اجازت دی میاں بیوی میں کچھ انبن ہوئی تو شوہر کا پہلا فرض یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کو سمجھائے سمجھانے بجھانے سے نہیں مانتی ہے تو اس کو اپنے بستر سے الگ کر دے گھر سے الگ نہ کرے ممکن ہو تو کمرے سے الگ نہ کرے بستر سے الگ کر دے یا کمرے سے الگ کر دے گھری میں رکھے اور کوئی بھی باہیا اور غیرت مند خاتون ہوگی تو اس کے لئے یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس کے شوہر نے اس کو اپنے بستر سے الگ کر دیا اس میں اس کی جان چلی جائی اس سے بھی اگر وہ نہیں مانتی ہے تو بطور عدب ایک دو تھپڑ مار سکتا ہے لیکن اس میں بھی سراحت ہے کہ چہرے پر نہ مارے اس میں بھی سراحت ہے حدیثوں میں کہ اس طرح نہ مارے جیسے تم میں سے کوئی اپنے غلام کو یا اپنے جانور کو مارتا ہے کہ کہیں کٹ پٹ جائے خون آلود ہو جائے بس تعدیب کے لیے ایک دو تھپڑ مار سکتا ہے اس پر بھی اصلاح کی کوئی شکل نہیں ہے تو اب وہ سسرال کے دو چار بڑے بڑھوں کو اور اپنے خاندان کے دو چار بڑے بڑھوں کو بٹھا دے اور وہ معاملے کو دیکھ کر کے حل کر دیں سمجھا بجھا دیں لڑکی کے گھر والے لڑکی کو ڈانٹ ڈپٹ کے سہی کر دیں شوہر کی زیادتی ہے تو شوہر والے لوگ شوہر کو سختی سے سمجھائیں جب اس پر بھی نہ کوئی شکل بنے کئی مرحلے ہو گئے پہلے سمجھائے نہیں ہو تو بستر سے الگ کر دے نہیں ہو تو ہلکا پھلکا عدب کے لئے مار سکتا ہے نہیں ہو تو پھر پنچائیت بیٹھ جائے چار چار مرحلے ہو گئے اب اگر اس میں نباہ کی اکسانیت کی کوئی شکل ہوتی تو لازم بن جاتی جب یہ سب کوئی شکل نہ ہو سکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شوہر کا دل بیوی سے پھٹا ہوا ہے اور بیوی کا دل شوہر سے پھٹا ہوا ہے اب یہاں آ کر کے اسلام نے طلاق کی یا خولہ کی اجازت دی ہے اتنا تحمل اتنی بردباری کہیں اور نہیں مل سکتی کسی بھی مذہب میں نہیں مل سکتی اور وہ لوگ اگلی اٹھاتے ہیں اسلام کے آئلی نظام پر کہ جن کے یہاں طلاق کا تصور نہیں یہ ٹھیک ہے ابھی شادی ہوئی ہے سال دو سال ہوئے میاں بیوی دونوں ایک دوسرے سے کھٹے ہو گئے ایک دوسرے سے دل پھر گیا اب اس کے بعد پچاس سال تک وہ عورت زندہ رہے گی تو وہ جہنم میں جلتی رہے گی بیوی جہنم میں جلتی رہے گی شوہر جہنم میں جلتا رہے گا باہر سے بھاگا بھاگا آئے گا لیکن اس کو کوئی گلاس پانی دینے والا نہیں وہ اپنا پلیٹ اٹھائے گا کھانا نکال کے کھا لے گا شوہر سامان لاکر کے رکھ دے گا بیوی اٹھا لے جائے گی پکا دے گی اور اکثر و بیشتر تو ایسا ہوتا ہے اور یہی فطرت ہے کہ اگر وہ جائز طریقے سے ان کی خواہشات پوری نہیں ہوتی ہیں تو دونوں اپنا اپنا راستہ ڈھونگ لیتے ہیں بیوی بھی اپنا راستہ ڈھونگ لیتی ہے شوہر بھی اپنا راستہ ڈھونگ لیتا ہے اور دنیا کے سامنے پارسہ بنے ہوئے ہیں کہ صاحب دیکھئے جو ہے ہمارا مذہب خواتین پر ظلم نہیں کرتا ہے پچاس پچاس سال تک جہنم میں جلا رہے ہو وہ کانٹے کے بیستر پہ پچاس سال سے پڑی سو رہی ہے اور تم ادھر باہر موج مستی کرتے رہتے ہو اور پھر بھی تمہیں یہ دعویٰ ہے کہ صاحب ہمارا مذہب بہت اچھا ہے اور ہمارے مذہب میں خواتین پر ظلم نہیں ہے اور کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ ایسی عورتیں گھاٹوں پہ جا کے پناہ لے لیتی ہیں بیوائیں جو ہے ان کے بڑے بڑے گھاٹوں پہ تیرہ تستانوں پہ پڑی رہتی ہیں ہم نہیں کہتے نہ ہماری طرف سے ان کے اخبارات میان کرتے ہیں ان کے جرائد اور مجللات میان کرتے ہیں اس کے باوجود اگر کوئی اسلام پر نقد کرے اس کے نظام کو سمجھے بغیر تو اس کی بات تو ایسی ہی ہوئی رات کی تاریخ سناٹے کے پیداوار لوگ مائکدوں میں سنت خیر البشر پر نکتہ چین جن کے ماں باپ کا پتا ہی نہیں جن کے باپوں کا پتا ہی نہیں حسن نصب کا پتا نہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اور آپ کی شریعت پر اور آپ کے لائے ہوئے دین پر نکتہ چینی کریں مائکدوں میں سنتوں پر